بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شوہر ایک پل میں بیوی کو گالیاں دے اور مارے دوسرے پل میں بیوی سے اظہار محبت کرے ایسے شوہر کو مستقل مزاج بنانے کا پاورفل تاویز بہت عرصے سے ہمارے روحانی سینٹر میں خواتین اسی مسئلے کے ساتھ رابطہ کر رہی ہیں جن کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے یا اسے بیوی پر کسی معاملے میں شدید غصہ آ جائے تو وہ بیوی کی مار پٹائی کرتا ہے اسے گھر سے نکال دیتا ہے جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ بیوی کو منانے کے لیے اس سے وعدے کرتا ہے کہ آئندہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا اسے محبت سے رکھے گا عزت دے گا یہ سب کہہ کر وہ بیوی کو پھر منا لیتا ہے میکے سے واپس گھر لے جاتا ہے کچھ عرصے بعد پھر وہی حالات ہوتے ہیں ایسے مردوں کی بیویاں ایک وقت آتا ہے کہ ان پر ادبار کرنا ہی چھوڑ دیتی ہیں پھر خواہد خواہد سچ ہی کہہ رہا ہو مگر بیوی کو لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اسی لیے وہ پھر اس شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی بلکہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں ایسی خواتین کو چاہیے کہ اپنا گھر خراب کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ شوہر کو مستقل مزاج بنانے کا روحانی علاج کروائیں ہمارے روحانی سینٹر میں ان مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں تین تعویزات ان کے نام سے منصوب ارسال کیے جاتے ہیں جن میں ایک تعویز میاں بیوی میں محبت کا ہے دوسرا تعویز سورہ بکرا کا ہے جو شوہر پر موجود کسی بھی قسم کے بدسرات کو دور کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تیسرا تعویز شوہر کے دماغ کو روحانی طاقت دینے کے لیے ہوتا ہے جو ہی بیوی یہ تعویزات شوہر کے نام سے منصوب کروا کے پاس رکھتی ہے تو اس پر موجود بدسرات دنوں میں زائل ہو جاتے ہیں اس کے دل میں بیوی کی محبت مضبوط بنیادوں پر پیدا ہونے لگتی ہے اس کے مزاج میں ٹھہراؤ اور مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے جو اس کے موڈ کو پل پل بدلنے سے روکتی ہے اس شوہر کا دماغ ہر وقت روحانی سکون محسوس کرتا ہے اسی بنا پر اس کا موڈ اللہ کے کرم سے پل پل بدلے گا نہیں اور میاں بیوی میں محبت اور عزت بنی رہے گی انشاءاللہ تینوں تعویزات کا حدیعہ چودہ چودہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے اگر آپ صاحبے استطاعت نہیں تو یہ تعویزات عہد کے ذریعے فیس بلیلہ بھی حاصل کر سکتے ہیں تعویزات منگوانے کے لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں خواتین صفر تین صفر چھ چار ایک پانچ ایک 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 تین پر اور مرد حضرات صفر تین صفر ایک صفر ایک چار سات آٹھ چینوں پر رابطہ کریں شکریہ